نمسکر دوستو ایک بار فیر سے سواگتے دوستو آپ کے اپنی چینل کے پر آج کی ویڈیو میں دوستو بات کریں گے پردان منتری آواز یوجنا کے بارے میں اور جانیں گے کہ پردان منتری آواز یوجنا کیا ہے 2023 کے اندر اسکم کے اندر کیا کیا اپ ڈیٹ کیے گئے ہیں یا پھر اسکم کے لیے کیا eligibility criteria ہے کون کون اس کا لاب اٹھا سکتا ہے اور اسکم کے تحت آپ کیسے apply کر پائیں گے کون کون سے benefits اسکم کے اندر دیے جاتے ہیں کون سے documentation کی requirement ہوگی انسکر باتوں کے بارے ہم ڈسکس کریں گے دوستو اس ویڈیو کے اندر تو چلیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پی ایم آواز یوجنا کے بارے میں تو دوستو انڈین گورنمنٹ دوارہ بہت ساری ایسی سکیم چلائے جاتی ہے جس سے لوگوں کا بھلا ہو ان کو آرثیق سائتہ ملے ان کو اچھی پرکار کی سائتہ ملے جس سے وہ اچھے سے جیونے اپن کرس کے کسانوں کے لیے الگ سکیم چلائے جاتی ہے اور سکسیا کے لیے الگ سکیم چلائے جاتی ہے اور جو آرثیق روپ سے کمجور ہے ان کے لیے الگ سے بہت ساری یوجنایں سرکار دوارہ چلائے جاتی ہے ان میں سے کچھ سکیم سینٹر گورنمنٹ دوارہ چلائے جاتی ہے کچھ سکیم سٹیٹ گورنمنٹ دوارہ چلائے جاتی ہے اور کچھ سکیم دونوں گورنمنٹ مل کر چلاتی ہے دوستو انہی میں سے ایک سکیم ہے پردان منتری آواز یوجنا دوستو پردان منتری آواز یوجنا 25 جن 2015 کو لونچ کی گئی تھی اس سکیم کے تحت دوستو جو لوگ کچھے گروہ کے اندر رہتے ہیں یا پھر جگی جوپڑیوں کے اندر رہتے ہیں ان کو پکے مکان مہیا کرانے کی ایک مہیم چلائی گئی تھی اس سکیم کے تحت دوستو الگ الگ کٹیگری کے حساب سے لون کی سویدہ پردان کی جائے گی جس سے لوگ اپنے پکے گھر مناس کے یا پھر اپنے پرانے گروہ کی مرمت کرس کے اس سکیم کے اندر دوستو لاوارتیوں کو چار کٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک تو EVS یعنی earning weakness section جس کی سالانہ انکم جس پریوار کی 0 سے 3 لاکھ روپے ہے اس کو اس کٹیگری کے اندر ڈالا گیا ہے ایک LIZ یعنی lower income group جس پریوار کی سالانہ انکم 3 لاکھ سے 6 لاکھ ہے اس کو اس کٹیگریز کے اندر select کیا گیا ہے LIZ کے اندر اور ایک MIG یعنی middle income group اس کے اندر دوستو ان لوگوں کو ایڈ کیا گیا ہے جن کی سالانہ انکم 6 لاکھ سے 12 لاکھ ہے اور 12 لاکھ سے اوپر کٹیگری کے اندر MIG 2 group بنائے گیا ہے ایسے چار کٹیگری کے اندر اس سکیم کے اندر الگ الگ الابارتیوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جس سے کچھ لوگ گھر کی مرمت کرواس کے کچھ اپنا پکا مکان بنواس کے تو دوستو اندھی آپ نے گھر کی مرمت کرونا چاہتے ہیں یا پھر آپ کی آردھک ستیتی تھوڑی سی کمجور ہے اور آپ اس سکیم کا لاب اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ اس سکیم کے لئے اپلائی کر کے گرامیڈ شہتر کے اندر بھی لاب اٹھا سکتے ہیں اور شہری شہتر کے اندر بھی لاب اٹھا سکتے ہیں یہ سکیم دوستو دونوں شہتر کے لئے بنائے گئی ہے اب بات آئی ہے دوستو پردان منتری آواز شہتر کے تیت کیا eligibility criteria ہے تو پردان منتری آواز شہتر کے لئے 21 سے 55 کا وقتی اپلائی کر سکتا ہے اور اس میں اپلیکنٹ کے پاس یعنی آویدک کے پاس اپنے انکم کا سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے سبھی کٹیگری کے اندر EWS کے اندر بھی LIG کے اندر بھی MIG گروپ کے لئے بھی سبھی کے پاس اپنے حساب سے اپنا انکم کا سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے اور آویدک کے پاس پہلے سے پکا مکا نہیں ہونا چاہیے اور آویدک نے کسی بھی کسی بھی سرکاری آواز شہتر کا لاب اٹھانا چاہیے جس سے اس کا لاب اٹھاسکے یعنی پہلے کوئی لاب اٹھایا تو اس کا لاب نہیں ملے گا اور آویدک کے پاس اپنے سوی ڈوکومنٹ ہونے چاہیے یعنی اپنا آدار کارڈ ہونا چاہیے identity proof کے طور پر اور پریوار کا مکھیا ایک مہیلہ ہونے چاہیے جس پریوار کا مکھیا ایک مہیلہ ہے وہ اسکی مکلہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنا ایک پکا مکان بھرووا سکتے ہیں یا پھر اپنے مکان کے لیے لون لے سکتے ہیں اب بات ہے دوستو پردان منتری آواز شہتر کے تحت کتنا لون ملے گا یا پھر کتنی سبسیڈی ملے گی کتنا سکیر فیٹ کے اندر اپلیکیشن لگا سکتے ہیں یا پھر کون کون سے بینیفٹ ملیں گے تو دوستو جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا اسکیم کو چار کٹیگری کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک تو EWS LIZ MIG1 اور MIG2 ٹھیک ہے دوستو یہ دیلیجیبیلیٹی فیملی انکم کے طور پر بات کریں تو دوستو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا 0 سے 3 لاکھ EWS کٹیگری کے اندر آئیں گے 3 سے 6 لاکھ LIZ کٹیگری کے اندر آئیں گے اور MIG1 کے اندر 6 لاکھ سے 12 لاکھ آئیں گے اور 12 لاکھ سے 18 لاکھ تک MIG2 گروپ کے اندر آئیں گے اور کارپیٹ ایریے کے بات کریں تو 30 سکیر میٹر سے 60 سکیر میٹر سکیر میٹر EWS اور LIZ گروپ کے اندر آئیں گے اور 160 سکیر میٹر MIG1 گروپ کے اندر اور MIG2 گروپ کے اندر 200 سکیر میٹر ایریہ کے اندر آپ اپنے مکان کے لئے لون لے سکتے ہیں اور دوستو دی لون کی بات کریں جس کے اندر سبسیٹی ملے گی تو EWS اور LIZ کے اندر چھے لاکھ روپے کا لون لے سکتے ہیں اور MIZ group 1 کے اندر نو لاکھ روپے کا اور MIZ2 group کے اندر بارہ لاکھ روپے کا لون لے سکتے ہیں جس کے اوپر آپ کو سبسیٹی ملے گی ٹھیکے دوستوں یہ دنی انٹرسٹ کے بات کریں تو EWS group اور LIZ group کے اندر چھے پوائنٹ پائیپیرو پرسنٹ کا انٹرسٹ لگے گا اور MIZ group 1 کے اوپر 4% کا انٹرسٹ لگے گا اور MIZ2 group کے اندر 3% کا انٹرسٹ لگے گا اور سبسیٹی بات کریں تو EWS اور LIZ group کو 2.67 لاکھ کی سبسیٹی ملے گی اور MIZ1 group کو 2.35 لاکھ سبسیٹی ملے گی اور MIZ2 group کو 2.30 لاکھ کی سبسیٹی ملے گی اور دنی انٹرسٹی بات کریں تو EWS اور LIZ group کے اندر میلا پریوار کی مکھیہ ہونی چاہیے لیکن MIZ group 1 اور 2 کے اندر کسی پرکار کی کوئی ایسی restriction نہیں ہے کوئی بھی مکھیہ ہو سکتا ہے تو دوستوں یہ کچھ eligibility criteria تھا یا پھر subsidies دی یا پھر skim کے اندر کوئی بھی person loan لینا چاہتا ہے اپنے مکان کو بنوانے کے لیے یا پھر مرمت کروانے کے لیے لیکن eligibility criteria پورا کرے گا اسی کو skim کلاب اٹھا ملے گا ورنہ skim کلاب نہیں ملے گا اب بات آئی دوستان دی آپ پردان منتری آواز ہو جانا کے تحت apply کرنا چاہتے ہیں اپنا form تو اس کے لیے کیسے آپ apply کر پائیں گے یا پھر آپ کو کونسے documentation کی requirement ہوگی تو دوستان دی documentation کی بات کریں تو پہلے ہی ہم نے آپ کو documentation تو بتا دیئے کی جو بھی مئیلا مکھیہ ہے پریوار کی اس کی ID proof کے طور پر آپ اس کا دار کارڈ ہونا چاہیے اور income کا certificate ہونا چاہیے family کا جتنے بھی family کی income ہے جس بھی category کے اندر family آتی ہے اس کا income کا certificate ہونا چاہیے اور بات رہی دوستو application کی تو آپ اس کے لیے online apply کرا سکتے ہیں یہ دی آپ کو online apply نہیں کرنا آتا تو آپ اپنے پاس کی کسی VCSE center یا فی اٹل سیوہ کے اندر کے اندر جا کے اس کے لیے apply کر سکتے ہیں لیکن دوستو دی آپ کو laptop computer یا smartphone چلانا آتا ہے تو آپ خود بھی اپنا form apply کر سکتے ہیں اس کے لیے دوستو آپ سے پہلے آپ ان کی official website کو پر جائیں پردان منتری آواز یوزنا جب دوستو آپ ان کی official website کو پر جائیں گے تو آپ کو بہت ساری option دکھائے دیں گے اس کے اوپر دوستو آپ کو بہت سار data ملے گا کہ ابھی تک کتنے گھر register ہو چکے ہیں کتنے completed ہے کتنے ابھی sanction ہو چکے ہیں ایسے پوری جانکاری آپ کو اس ویب سیٹ سے مل جائے گی ٹھیک ہے دوستو یہاں پر کچھ جو بھی tweet کیے گئے ہیں وہ بھی مل جائیں گے منشٹری دوارہ اور آپ کو بہت سار data بھی یہاں سے اس ویب سیٹ سے مل جائے گا یدھی آپ اس ویب سیٹ سے apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویب سیٹ سے apply کر سکتے ہیں اور اس ویب سیٹ کے پر پہلے آپ نے apply کیا ہے اس کی report چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اوپر option دکھائے دے گا about کے بعد اس کو اوپر جائیں گے تو دوستو کچھ option دکھائے دیں گے جیسے report data entry تو آپ کو report کے اوپر click کرنا ہے اور پھر آپ کے سامنے بہت سارے option آ جائیں گے یہاں سے آپ apply بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ detail بھی چیک کر سکتے ہیں الگ الگ report آپ کو یہاں سے مل جائے گی تو سب سے فیل کر کے یہاں سے آپ اپنا data نکال سکتے ہیں ٹھیک دوستو یہاں سے آپ list check کر سکتے ہیں اور اپ apply کرنا چاہتے ہیں تو اس website سے apply بھی کر سکتے ہیں اور دوستو آپ کو بتا دے اس سکیم کے time to time application لگتے ہیں یعنی آپ ہر time اس کے apply نہیں کر سکتے جب آپ جو بھی income ہے اس list بنتی ہے جیدی آپ کی income زیادہ ہے تو اس category کا ملے گا تو اس website سے دوستو آپ proper information مل جائے گی آپ proper information لے apply بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ ہر ایک چیز چیک کر سکتے ہیں یعنی آپ اپنی beneficiary list بھی کال سکتے اپنے گاؤں کی اپنے سہر کی جو بھی ہے اور یہاں سے apply بھی کر سکتے ہیں ٹھیک دوستو ایسے آپ پردان منتری آواز یوزنہ کے تحت اپنے گھر کی مرمت کے لیے پیسہ لے سکتے ہیں سب سیڈی پر یا نیا پکا مکان منانے لیے بھی لنہ آپ یہ eligibility criteria پورا کریں گے تب ہی آپ کو اس skim کا لاب ملے گا ورنہ دوستو اس skim کا لاب نہیں ملتا اور دوستو آپ کو بتا دے جب سکتے بارے اور زیادہ information لے سکتے ہیں اور دوستو آج کی ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شئر کر نہ بھولیں اور کسی بھی سکیم سے سمدھی یا فرنچیز سمدھی جان کر لینا چاہتے تو آمار چینل کو سبسکرائب کر نہ بھولیں